السلام علیکم ورکم جو لاب ٹو کو کی یو کن ڈو اٹھ بیس پلیس فور ایزی ککنگ اور آج ککنگ کے نیاد بات ہوگی پورٹین آگست کی جو کہ کل ہے اور چودہ آگست کو کیا ہوا تھا ہمارا پیارا ملک بنا اور قائد اعظم نے ہم پہ حسان کیا کہ ہمیں یہ ملک توفے میں دیا اور اس چیز کا احساس شدت سے مجھے تب ہوتا ہے کہ جب میں کشمیریوں کا حال دیکھتی ہوں اور ہماری اعظم نے ہمیں یہ پیارا ملک اتا کیا جہاں بھی ہم ازادی کی سانس لے سکتے ہیں اور اس نے ہماری اعظم کیا ہے اس نے اعظم کیا ہے جتنے وہ اعظم تھے اور جتنا بڑا انہوں نے جتنی دلیری سے انہوں نے مقابلہ کیا سب کا ہے اور انفرچنی اعظم ہماری اعظم کو اور اور ہی روز کے بارے میں تو پتا ہے شارو خان، سلمان خان کہ جنہوں نے ہماری جان بچائی ہماری زندگیاں بچائی ہمیں اتنا خوبصورت وطن دیا اور میں 14 اگست پہ ہیے کرتی ہوں that I really love watching programs جو ٹی و پہ آتے ہیں 14 اگست کے لیے اور وہ بہت انفرمیٹیو بھی ہوتے ہیں اور سپیشلی پی ٹی وی ہی زیادہ اس میں آگے آگے ہوتا ہے مطلب یہ کو یاسی باتنی باقی چینل اس میں بیچھے ہی رہتے ہیں جنار سے کھائے جو بہت زبردست ڈراما تھا and I really loved it اور اب میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے بچوں کو دکھاتی ہوں اور دکھانے بھی والی ہوں آج انشاءاللہ اس کے علاوہ جو قائد اعظم کی I mean there's so many things جو کہ یوٹیوب پہ available ہیں جو آپ اپنے بچوں کو آرام سے دکھا سکتے ہیں ابھی میں ڈسکرپشن میں بھی لنک ڈال دوں گی جنار سے قائد کا بھی اور جو مووی بھی تھی جنار and this is so lovely content کہ آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں اور آج میڈیا کا ہی دور ہے مطلب کتابیں پڑھنا and all this بچے اس میں نہیں ہیں ٹی وی دیکھنا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا تو ہم ان کو اچھے content سے کیوں نہیں انٹروڈیوز کراتے ایسا content کے جو helpful ہے ان کے لیے بھی اور تو میں ڈیفنیٹلی ویڈیوز کو بھی دیکھنے والی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی تکھانے والی ہوں اور ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دہی رہی ہوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو you can also check them اس کے علاوہ میں چودہاں گز پہ بلکل دعا کرتی ہوں اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملکوں سارے دشمن ناصر سے باق کر دے ہر کوئی جو جلتہ ہے پاکستان سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور ہمارے ملک کی حفاظت کر دے آمین اور اچھے لوگ ہمارے ملک میں آگے ہیں جو ہمارے ملکوں آگے لے کر جائیں ایک ویسے بڑے مشکل سوال ہے مطلب آپ ہی ابھی سوچ رہیں گے اچھا میں یارب نے ملک کیا کروں کیا کرنا چاہیے مجھے کیا کروں I mean we just get stuck انٹو دس اور اس کا بڑا اچھا مزے کا solution مجھے ملا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی ہوتی نمبر ون تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فوراً ملک کو ترقی دے اور ہمیں حمد اور تعفیق دے کہ ہم اپنے ملک کے لئے کچھ کر سکیں and secondly study کریں جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے لئے کتنی قربانیاں دیں کن لوگوں نے دیں اور ان کا کریکٹر کیسا تھا ان کا کردار کیا تھا اور کتنی کوششیں انہوں نے کی تو automatically ان کا جذبہ دیکھ کر ان کی کوشش دیکھ کر خطبہ خود ہی ہمارے اندر بھی حمد آجاتی ہے اور جب حمد آجاتی ہے اور awareness آجاتی ہے تو بھی ideas automatically آپ کے brain میں آجاتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے لئے کیا کریں آپ اپنے ملک کو آگے کیسے لے کر جائیں اور دوسروں کا انتظار کرنے کی بجائے کہ کوئی آئے ہم سنبھالے ہمارے ملک کوئی آئے ہمارے لئے کچھ کرے ہمیں خود اٹھنا چاہیے اور ہمیں خود سے کوشش کرنی چاہیے اور اس کوشش میں سب سے پہلے کیا ہے دعا جو کہ میں بھی کرتی ہوں آپ بھی کریں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے اور ہمیں تفیق دے کہ ہم اپنے ملک کی پوزیٹیو ترقی میں help کریں اور اس کو آگے لے کر جائیں سو دس اس آل مائی میسیج فور فورٹین توگاست یہ ہی ہے جس طرح سے میں سیلیبریٹ کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں ان کو بھی پتا ہو پاکستان کے بارے میں کائد اعظم کے بارے میں تاکہ وہ بھی اچھے پیٹریار بن سکے اور ابھی آپ میرے بیچے باجے کی آواز سن رہے تھے that is مطلب گلی میں بچے باجے بجا رہے ہیں یہ بھی عجیب چیز ہے کہ 14 اگست پہ آپ باجے بجائیں مطلب there is no concept of this thing کہ باجے بجانے سے کیا ہوگا تو یہ ہے کہ جس طرح چیزیں آگیا جاتی ہیں may god help us alright so thanks for my kids کہ انہوں نے میرے لئے موڈلنگ کی اس ویڈیو کے لئے یہ تین بچے ہیں mashallah میرے نافیا ہے she is the best one پھر محمد عریب ہے اور پھر سب سے چھوٹا ہے عبد الموید alright enjoy 14th اگست دعا کریں اپنے ملک کے لئے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی دے اور دنیا میں سب سے آگے لے کر جائے آمین پاکستان زندہ بات اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں میری چانل کو اور دو لائک اس ویڈیو اور شیئر آمین